بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک اور آج کا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور آج کا لیکچر جونسا ہے وہ ہے about ipsec ip security یہ اور ٹوپک کا نام ہے protecting network traffic with ip security کہ اگر ہمارے پاس دو کمپیٹرز ہیں دو ڈیوائسیز ہیں یا دو نیٹوکس ہیں یا دو کانٹیننٹس ہیں جن کے نیٹوکس ہیں انہیں آپس میں ہم نے transfer کرنا ہے ڈیٹا ان کا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا سکیور ہو کیونکہ ہمارے ڈیٹے کے اندر کوئی ایسی information اگر کوئی exploit کر لے تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے یا اس سے ہمیں بہت زیادہ financial loss ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ہم ipsec use کرتے ہیں ip security protocol ٹھیک ہے back in old days جب ip version 4 نہیں تھا جب ip version 4 نیا نہیں آیا تھا تو ہر بندے کو security concern نہیں تھا ٹھیک ہے یاد ہے ہم لوگ ftp use کیا کرتے ہوتے تھے telnet use کیا کرتے ہوتے تھے اور smtp protocols جوں سے ہیں ڈیٹے تھے تو ان میں کہیں security نہیں تھی ٹھیک ہے مگر آہستہ آہستہ gradually جب network کے اندر eaves droping کا concept ہائے کہ کوئی بھی بندہ کنڈی ڈال کے آپ کے network کی traffic کو پڑھ سکتا ہے تو ہمیرے security concerns develop ہوئے ہے تو اس کے اوپر international engineering ای 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 نی بیٹھ کے ایک یہ میں آپ کو کلیر کرتا چلوں یہ پکچر جو ہوں سینا میں نے سیسکو کی بک سے لیے آئی پی سیکھنا فریمورک ہے فریمورک کی اگزیمپل جو عام زبان میں اگر میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں تو ایسے دوں گا کہ جس طرح وہ ڈریل نہیں ہوتی ڈریل جس میں اس سے دیوار میں سراکھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے آگے بٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اگر آپ نے اس ڈریل سے بڑا سراکھ کرنا ہے تو وہ بڑا ہی ڈریل بٹ یوز کریں گے اگر کانکریٹ کے اندر کرنا ہے تو ڈریل بٹ یوز کریں گے تو فریمورک is like that like ڈریل کی آئی پی سیکھ کا فریمورک ہے اس کے اندر بہت سارے پروٹوکولز یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آئی پی سیکھ کا پروٹوکول ہے اس کے اندر آپ کے پاس ESP, AH اور ESP پلس ESP تین آپشنز ہیں کل کو فیچر میں save for example 2015 کے اندر ایک نیا پروٹوکول آ جاتا ہے KA ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس پروٹوکول کو یوز کرنا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ای ایس پی اور ای ایس سارے کمپرومائز ہو گئے ہیں تو آپ اس پروٹوکول کو اس فریم ورک میں یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ صرف ڈرل بٹس اور بائی کرنی پڑیں گے صرف ایک کل کو آپ کو پتا چلتا ہے جی آپ نے جو ڈرل ہے آپ کی بہت اچھی ہے آپ نے لوہے کے اندر سراہ کرنا ہے یا سٹیل کے اندر سراہ کرنا ہے اور مارکٹ کے اندر ایک ڈیفرنٹ مجھے نہیں پتا ڈائیمنڈ ٹائٹینیم سورٹ اف میٹل کی جنسی ہے وہ ڈرل بٹ آگئی ہے جس سے سٹیل کے اندر سراہ ہو جاتے تو آپ صرف وہ بٹ خریدیں گے بجائے اس کے کہ آپ پوری کی پوری ڈرل مشین سکرائب کریں تو ہم ڈرل مشین جنسی ہے وہ پوری کی پوری اپنے پاس رکھیں گے صرف بٹس چینج کرتے رہیں گے تو آئی پی سیک ہے کس لائک دار ایک بات یہاں پہ آپ لوگوں کو کلیر کرتا چلوں کہ جو آئی پی سیک ہے نا اس کو میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھایا اس کی وجہ یہ آپ کی بکنیں بھی نہیں ڈسکیس کیا ہوا اور میرے خیال میں اگر میں فردر ڈیٹیل میں جاتا کہ ای 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 ایس پی اور ای 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 ایس پی میں کیا فرق ہے اور ڈیس تھری ڈیس اور ای 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 ایس اور یہ ڈیفی ہیلمر گروپس اور ایس ایچ ای ایس اور ایپنٹیکشن میکنیزم تو یہ بہت لمبا لیکچر بن جاتا اور آپ لوگ انٹرسٹ لوس کر دیتے فور ایم سی آئی ٹی پی ایگزیم پرپس میں آپ کو اس لیول تک پڑھا دوں گا کہ آپ کے ایگزیم پرپس کمپلیٹ ہو جائے گا آپ ڈیپلائمنٹ کر سکو گے اگر اس کے علاوہ فردر آئی پی سیک کی ڈیپلائمنٹ کرنی پڑتی تو نوملی نیٹوک کے لوگ انوالو ہوتے ہیں یعنی آئی پی سیک کے اگر ہم وی پینز کی بات کرتے ہیں تو سیسکو کے اندر ایس سچ فول فلیچ ایگزیم ہے وی پینز کا ٹھیک ہے اس کی اندر پھر ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں یہ ہوتی کیا چیزیں اور ان کو جب کورپوریٹ لیول پہ جب ہم نے ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا تو کیسے کرتے ہیں ہم یا سیسکو کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم مائیکرو سوٹ ورلڈ کی بات کر رہے ہیں تو جتنا آپ سے آپ جتنا اس بک کے اندر پڑھا ہوا آلماسٹ اتنا ہی پڑھاؤں گا ٹھیک ہے تھوڑا سو سے زیادہ آگے پیچھے ہو جائے گا تو معافی چاہتا ہوں اچھا ریلائیبہ سیکیور کمیونکیشن کے آئی پی سے کیا ہے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میری وائر کے اوپر کچھ ڈیٹا ٹریبل کر رہا ہے سی فر ایسپل کونسا ڈیٹا جو سا ہے پلین ٹیکسٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیل نیٹ کا ڈیٹا اگر میں اپنے کمپیوٹر کو یا دوسرے کمپیوٹر کو ٹیل نیٹ کرتا ہوں تو ہمارا ڈیٹا جو سا ہے وہ پلین ٹیکسٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو اس کو نون پلین ٹیکسٹ میں کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ میں اس کے اوپر جو سا ہے ایک سیکیورٹی ٹینل بناوں اور اس سیکیورٹی ٹینل کے اندر اپنا ڈیٹا لے کے جاؤں انکرپٹیڈ فارمیٹ میں ہو کہ ہیکر جو سا ہے اگر اس ڈیٹا کو نکالے تو اس کو پڑھ نہ سکے ٹھیک ہے یہ کام آپ کا آئی پی سیک کر کے دیتا ہے ٹھیک ہے نومل سٹینل کے اندر یعنی ایک بہت کومن کوئیسٹن ہوتا ہے نوملی نیٹ وک انجینئرز کے ذہن میں بہت فسا ہوا ہوتا ہے سر اگر ہم نے دو آفیسز کوریکٹ کرانے ہیں ٹھیک ہے جب شروع شروع میں اوڈو آئی ٹی کیڈوی مانی تھی اور بچے سی سی ہیں نہیں پڑھ رہے تھے تو بہت سارے کوئیسٹن گیا کرتے ہوتے تھے ٹھیک ہے تو اس کا ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ دو آفیسز لیں اور ان کے بیچ میں راوٹر یا جو بھی چیز لگانی ہے اور ان کے درمیان ڈیڈی کےٹیڈ لیز لائن لے لیں ٹھیک ہے اگر آفیسز ٹین کلومیٹرز آپ آٹھ ہیں تو مہنگی نہیں ہے اگر یہ ہزار کلومیٹر آپ آٹھ ہیں یا سو کلومیٹر آپ آٹھ ہیں تو بہت مہنگی پڑھ جگل یہ بہت مہنگی لائن ہوگی جس پہ ڈیڈی کےٹیلی آپ کا ڈیٹا جا رہا ہوگا اب میری ارگنیزیشن نے چوبی تھی ہنٹی ڈیٹا نہیں ٹرانسفر کرنا تو اس کے لیے بیس سلوشن آج کل کی مارکٹ کے اندر جو کافی کافی پرانا ہو چکے اب تو بیس بیس سال پرانا مگر تھوڑا سا پرانا کہ بھائی آپ انٹرنیٹ کے دونوں کمپنی دونوں آفیسز کا انٹرنیٹ سے کنیکشن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی پیسوں کا ملتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم یورپ میں بات کریں پندرہ بیس پاؤنڈ ایجین کنٹری کی بات کریں تو مجھے اندازہ نہیں ہے ہزار دوزار رپے کا ٹھیک ہے تو یہ لیز لائن مل جاتی ہے اور ہم اس لیز لائن کے اوپر نو نوٹ لیز لائن کے اوپر ہم اس انٹرنیٹ کنیکشن کے اوپر دو کمپیٹرز کے درمیان ایک ٹرنل بنا لے کیونکہ انٹرنیٹ کا ہمیں پتہ ہے اس نوٹ ایک سکیور میڈیم گا مگر ہمارا ڈیٹا انکرپٹیڈ ہوگا یہ جو کام ہے یہ جو ٹرنل کے بنانے کے پروسس ہے that is called ائی پی سیک اور یہ کون بناتا ہے ائی پی سیک کے یہ فریم ورک کو یوز کرتے ہوئے کہ ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اس کو اس کو اس کو اور ہمارا کنیکشن بن گیا ٹھیک ہے وہ جب آپ نے اکثر آپ اگر بوفے کے اندر جائیں تو ڈیفرنٹ کمپنی ڈیفرنٹ کانٹیننٹس کے جو ان سے ہیں وہ سٹیر فرائی ٹائپ کے سلیوشن ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے مشروم اور کیا کچھ اٹھا اٹھا کے رکھتے ہیں پھر وہ آپ کو سٹیر فرائی بنا دیتا ہے something like that ٹھیک ہے تو ریلائی بل انڈ سکیور کمیونکیشن ہو جاتی ہے اچھا وینڈوز 2008 کے اندر ایک چیز یہ آئی ہے کہ انہوں نے اس آپشن کو جو ساں فائر وال کے ساتھ انٹیگریٹ کر دی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے آئی پی سیک کا کنیکشن بنا دیا ہے دو کمپیوٹرز کے دن میں یہاں پر ہم دو کمپیوٹرز کی بات کریں گے جب ہم سیسکو انوارمنٹ میں بات کرتے ہیں تو ہم دو نیٹ ورکس کی بات کریں ان دونوں کے دن میں جب ہم نے ٹینل بنا دی ہے تو مائکروسوفٹ کی جو فائر وال ہوتی تھی اس سے پہلے کی وہ کیا کرتی تھی وہ اس ٹینلز کے اندر سے جو آنے والا پیکٹ تھا اسے فائر والز رولز کے اگینس چیک نہیں کرتی تھی مگر اب یہ مائکروسوفٹ نے ونڈوز فائر وال کے ساتھ مائکروسوفٹ نے ایمبیڈ کر دی ہے تو وہ جو فائر وال لگی ہوئی ہے وہ اس کے جہاں سے مرضی ٹریفک آ رہی ہے وہ اس فائر وال رولز سے گزر کے ہی جائے گی اس کے بعد نیپ کے فیچر ڈال دی ہے نیپ کو ہم اپنے لیکچرز میں پڑھیں گے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر انٹی وائرس ابڈیٹیڈ ہے یا نہیں اور سسٹم کے اوپر سارے پیچز انسٹالڈ ہیں یا نہیں تو اس طرح کی فیچرز سیٹ آپ کے ساتھ ایمبیڈ کر دی آئی پی سیک کے ساتھ آئی پی ورشن سکس کے اندر جو سا ہے وہ آئی پی سیک کا فیچر ہے ٹھیک ہے اور آئی پی سیک بیونڈ وینڈوز آئی پی سیک جو سا ہے جس طرح آپ کو بتاتا ہے ڈسکس کیا میں نے کہ یہ ایک فریم ورک ہے یہ صرف مائکروسوفٹ ورلڈ کے اندر نہیں چلتا یہ مائکروسوفٹ کے علاوہ نون مائکروسوفٹ ورلڈ کے اندر بھی چلتا ہے یعنی اوپن سٹینڈرڈ ہے ٹھیک ہے تو آئی پی سیک کرتا کیا ہے آئی پی سیک آپ کو ڈیٹا کی اتھنٹیکیشن کر کے دیتا ہے اور انکرپشن کر کے دیتا ہے اتھنٹیکیشن کیا کہ کل کو اگر میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ سے کنیکشن اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھئیہ میں کاشیف ہوں ٹھیک ہے تو یہ اتھنٹیکیشن ہے میری اوریجن اتھنٹیکیشن کہ میں کاشیف اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں تو میں کیسے پروف کروں گا کہ میں کاشیف ہی ہوں ٹھیک ہے ڈیٹا انٹیگریٹی اگر میں نے کاشیف نے ایک یہ سے فرقیمپل یہ کاشیف اور یہ آسیف ہے کاشیف نے آسیف کو کوئی میسیج بھیجا ہے ٹھیک ہے میسیج بھیجا ہے اور یہ میسیج جونسا ہے راستے میں ہیکر نے چینج کر دیا اس لیٹر کے اندر کچھ کچھ ڈالنے کے بعد ساتھ گالیاں بھی لکھتی ہیں ٹھیک ہے تو میری تو آسیف کے ساتھ سٹریٹ اوئے لڑائی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ فوریزیابل ہیکر نے ڈال دیا ہے تو ڈیٹا انٹیگریشن ڈیٹا انٹیگریٹی چیک کیا ویریفائی کرے گا کہ ان چیزوں کو نکال دے گا بتائے گا یہ آپ کا پیکٹ وہ نہیں ہے جو کاشیف نے بھیجا تھا ٹھیک ہے انٹی ریپلے پروٹیکشن انٹی ریپلے پروٹیکشن کیا ہوتی ہے کہ یہاں راستے میں ایک ہیکر بیٹھا ہوئے اور اسے آسیف جانس ہے یہ آسیف نہیں ہے یہ ایکشلی میرا سرور ہے اور میں سرور پہ لاغن ہوتا ہوں یوزنگ آئی پی سیک وہ یہاں سے میرے پیکٹس پکڑ لیتا ہے اور ان پیکٹس کو دوبارہ ریپلے کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ میرا پاسوورٹ کریک کرے وہ میرے سیٹ آف پیکٹس پکڑ لیتا ہے فائر نوٹ کرتا ہے یہ آئی پی سیک ہیں جب بھی اب اس نے سرور میں لاغن ہونا آتا وہ ہیکر بیٹھتا ہے وہاں پہ اپنے سوف ویر سے وہ تمام پیکٹس جو آئی پچیس پیکٹس سے سارے بھیجتا ہے تو وہ سرور سمجھتا ہے یہ کاشیف ہی ہے ٹھیک ہے تو انٹی ریپلے پروٹیکشن بھی کرتا ہے آئی پی سیک ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیتا ہے آئی پی سیکس ہوگئے کہ بھئی کوئی غلط بندہ نہیں آرہا اس نے راستے میں کوئی چیز نہیں کی اور آپ کا پیکٹ اگر پکڑ لیا تو وہ جو سب ٹائم سٹمپنگ اور ڈیفرنٹ ٹیکنیک سے در یہ وہ اڈجسٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو اتھینٹیکشن ویریفائی ہوگی ڈیٹا اتھینٹیکشن کی امریلہ کے نیچے آتے ہیں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کالڈ انکریپشن آپ سب کو پتا ہے انکریپٹی ٹیکس کیا ہے اگر میں نے اے بی سی لکھا ہوئے تو اس کو کچھ موڈیفائی کر کے کچھ ایسا سا کر دیں ٹھیک ہے کوئی بندہ اس سے ڈرائیب نہ کر سکے کہ یہ اے بی سی لکھا ہوئا تھا that is called انکریپشن انکریپشن کے بغیر ہم انٹرنیٹ کے اوپر جس طرح میں نے یہاں پہ ڈسکس کی ہے ہم کبھی بھی اپنی ٹریفک ٹرانس پر نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو this is what ڈا آئی پی سیک ڈا آئی پی ورزین فور کے اندر سیکیورٹی نہیں تھی ہم نے آئی پی سیک فریمورک ڈیویلپ کیا اور اس کے اندر پروٹوکولز پلاغن کرتے ہیں اور وہ ہمیں سیکیورٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اوپر دا انٹرنیٹ بھی یوز کرنا تو کر سکتے ہیں مگر یہ ونڈوز انوارمنٹ کے اندر ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری اورگنیزیشن کے اندر سے تین یا چار سرورز ہم ان کے ذرمیان سیکیور کمیونکیشن کرنا چاہتے ہیں ہمیں within the organization کیوں ضرورت پڑتی ہے اس بارے میں شروع میں بہت کنفیوز رہتا ہوتا تھا جب میں شروع شروع میں کمپیوٹر پڑھنا شروع کیا تو اس کی وجہ یہ ہے آپ کے organization کے اندر سے فر اگزیمپل یہ والپورٹ پڑی ہوئی ہے والپورٹ کوئی اس والپورٹ پر لاغن کر کے آپ کے سوچ کو پوائزن کر دے اور سوچ وہ تمام ٹرائفک کی کوپی جونسی ہے آپ کے اس پیسی سے گزار کے اس بندے کے پاس پہنچانے شروع کر دے تو یہ possibility ہے کہ وہ آپ کا سارا ڈیٹا لے رہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ نہیں میں اپنی experience کی بیس پہ کہتا ہوں 90% ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ 90% آپ کر لو 60% ٹھیک ہے تھوڑا positive approach کے ساتھ کہ بہت ساری organization کی internal legacy application جونسی ہے جو internal legacy application for example آپ ایک ABC organization میں چلے گے اور اس کی کوئی shipment shipment کا کام کرتی ہے پیکیجنگ کا کام کرتی ہے ان کی اپنے local premise نے اپلیکیشن بنائی ہوگی اب وہ parameter بہت اچھی ہوں گے وہ ششکے وشکے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسا ڈو ایٹی کیڈمی کے اوپر ششکے وشکے لگا دیتا ہے ہمارا web designer ٹھیک ہے مگر اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ software کے اندر security کیسے embed کرنی ہے تو وہ اس کا جو plain text information جو جو plain text میں جا رہی ہوتی ہے sql کا mysql کا login straightaway ایسا ہی سے چل رہا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا یپسیک کام کیا ہم نے یہ تو دیکھ لیا یپسیک کی ضرورت کیا ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ network minus secure کرنا ہم نے straightaway کہا دینا یپسیک ٹھیک ہے اب بات یہ کہ ہم نے یپسیک configure کیسے کرنا یپسیک کے components بہت سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں full fledge یپسیک آپ کو brain map دوں تو میرے خیال میں وہ چار slides میں پورا آئے گا یپسیک ہوتا کیا کیا چیز ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کو ساروں کو جمبل آپ کر کے یعنی combine کر کے ایک دو slides میں ہی آپ کو cover کر کے دکھا دوں ٹھیک ہے جب بھی دو کمپیٹرز اب ہم دو کمپیٹرز کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی دو کمپیٹر سے for example یہ میرا کمپیٹر A ہے اور یہ کمپیٹر B ہے ان دونوں نے آپس میں communicate کرنا ہے ٹھیک آپس میں obviously authenticate کریں گے کہ make sure میں اسی بندے سے بات کر رہا ہوں جسے میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ نہ نہ ہو کہ بیچ میں کوئی اور بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو authentication required ہوگی authentication کے بعد پھر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ set of defined protocols بھی define کرنے پڑیں گے کہ ٹھیک ہے تم اگر A بولو تو اس کا مطلب ہے H اور H بولو تو اس کا مطلب سے LMN ہے ٹھیک ہے وہ transposition cypher اگر ہم cryptography پڑے تو پھر ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے اس نوٹا Microsoft ڈومین مگر انشاءاللہ جب بھی آپس میں communicate کرنا ہے تو وہ negotiate کریں گے کچھ set of defined rules ٹھیک ہے تو وہ set of defined rules جو ہیں یا set of defined encryption standards جو ہیں are called security association ٹھیک ہے after negotiation stage کے بعد جب یہ دونوں آپس میں negotiate کر چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ ایک چیز establish کرتے ہیں that is called security association database okay data sent between those computer is secure using SA یعنی اس SA کو use کرتے ہوئے اس کے اندر جو key پڑی ہوئی ہے اس کے اندر جو information پڑی ہوئی ہے اس کو use کرتے ہوئے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈنل establish کریں گے ٹھیک ہے یہ میرا computer A ہے یہ میرا computer B ہے ان دونوں کے اوپر میں نے ipsec کی configuration ڈال دی ہیں ٹھیک ہے انہیں بتایا بھائے کہ تم نے ایسے authenticate کرنا ہے یہ کرنا وہ کرنا ہم دیکھیں گے اب یہ ہوتا ہے کہ یہ ابنا سے for example یہ A جن سے ہے اس نے B کو telnet کرنا ہے ہمیں پتا ہے telnet کی traffic plain text ہے ہم نے اس A کے اوپر ایک policy بنای ہوئی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس سے کوئی telnet کی traffic آئے یعنی telnet کی traffic جانا چاہے یعنی کوئی ایسی traffic جس کے destination port 23 ہو وہ جیسے ہی ہو تو ipsec کا process initiate کر دے ٹھیک ہے that is called filtration rule ہم آگے دیکھیں گے filtration rule تو میں ادھر یہ explain نہیں کروں گا میں کہتا ہوں A سے جو بھی traffic telnet کیلئے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے network پہ جائے گی اور network پہ plain text ہے اور ہمیشہ کہ اپنے network کے اوپر ہم بڑی hi-fi trade secret type کی research کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب جب یہ traffic A سے B کی طرف جاری ہوگی ٹھیک ہے ابھی جس طرح telnet کی میں port پہ یعنی telnet destination بھی لکھوں گا تو port 23 initiate ہو جائے گا تو اس کی جگہ ایک protocol use ہوگا internet کی exchange ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ essay کے parameters جو وہ essay ہم نے ابھی develop کرنی ہے اس کے parameters جانسا ہے وہ آپس میں negotiate کرے گا ٹھیک ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ باتچیت کرنی شروع کرے گا ٹھیک ہے iq کے اندر internet کی exchange کے اندر دو phases ہوتے ہیں one is called main mode ٹھیک ہے internet کی exchange ہو رہا ہے mutually agreed policy کہ ٹھیک ہے تم مجھے اپنا username password بتاؤ وہ اپنا username password بھیجتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی ایک key بھیجتا ہے ٹھیک ہے for example public key بھیج دی وہ بھی اپنے پاس ایک key بھیجتا ہے ٹھیک ہے جب ہم Microsoft world کے اندر پڑھیں گے پھر ہم تھوڑا زیادہ detail میں پڑھ لیں گے ٹھیک ہے یہ keys بھیجتے ہیں اور ان keys کے result میں ایک session key بن جاتی ہے ٹھیک ہے session key ٹھیک ہے یہ بھی session key بن گئی اور یہاں پر بھی session کی بھی اور یہ دونوں جو keys بنتی ہیں یہ دونوں similar ہوتی ہیں that is the beauty of it ٹھیک ہے مگر یہ main mode کے اندر جب یہ keys بھیجتے ہیں اور ان keys سے یہ compute کرتے ہیں جو main mode کے اندر یہ large keys بہت بڑی keys بھیج رہے ہوتے ہیں اور cpu intensive ہوتا ہے established in quick mode تو جب بھی آئی کا process چل رہا ہوتا ہے تو phase one کے اندر جو انسا ہے phase one کے اندر جسے ہم main mode کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ negotiation standard develop ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت cpu intensive process ہوتا ہے main mode ٹھیک ہے a نے b کو کچھ information بھیجی b نے a کو کچھ information بھیجی اور اس information کی بیس پہ یہ ایک چابی بناتے ہیں اور وہ ایسے چابی بناتے ہیں کہ دونوں کی دو چابیاں ایکیویلنٹ ہوتی ہیں that is called session کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو انسا ہے وہ quick mode شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور quick mode کے اندر جو انسا ہے پھر ان کے بیچ میں جو انسا ہے quick mode establishment کا مطلب ہے کہ اس کی سے اب ہم data کو encrypt کر سکتے ہیں agreed upon ہو جاتے ہیں اور پھر وہ data send کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو session کی ہوتی ہے یہ جو information ہوتی ہے یہ کی میں نے کونس encryption algorithm میں ڈال کے آپ کے پاس data بھیجنا ہے that is called essay security association ٹھیک ہے تو essay کے اندر اور اس سارے process کے اندر ہمارے پاس بہت سارے protocols ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر جو انسا ہے دو protocols بہت important one is called authentication header authentication header کیا ہوتا ہے یہ جو دو computers تھے a & b ان کو authenticate کرانے میں مدد دیتا ہے ان کی integrity کہ جب میں آپس میں یہ ایک دوسرے کو کوئی data بھیج رہی ہوتے ہیں تو آخر میں کوئی ایک specific check لگا کے بھیج دیتا ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ packet یہاں پہ پہنچتا ہے تو یہ verify کر لیتا ہے کہ یہ جو پورے کا پورا packet ہے راستے میں کسی نے change تو نہیں کی تو غلط information تو نہیں ڈالی اگر کوئی غلط information ڈالی ہوتی تو وہ b کو بتا دیتا ہے اسے accept نہ کریں anti-replay anti-replay کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس packet کو جو capture کرے اس کو دوبارہ resend نہ کرسکے ٹھیک ہے اگر resend کرے تو وہ کسی کام کرنا ہو اس کے کسی کام کرنا ہو capture تو کر ہی لے گا capturing سے ہم نہیں ہوایٹ کرسکتے کیونکہ eaves dropping is there ٹھیک ہے تو anti-replay anti-replay کا facility دے گا کہ کوئی replay نہ کرسکے مگر ah جب بھی آپ use کریں گے تو وہ کیا کرتا ہے یہ sort of اس پورے packet کا hash calculate کر لیتا ہے اب راستے میں a اور b کے درمیان کہیں router پڑھا تھا اور اس router پہ net کا process چل رہا تھا آپ میں سے جس کو net کا پتا ہے ٹھیک ہے نہیں پتا تو ہم اگلے lectures میں net کو discuss کریں گے quickly discuss کریں گے مگر آپ میں سے جو ccna سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو اندازہ ہوگا تو وہ کیا net کا process کیا کرتا ہے کہ اس packet کے اوپر سے ایک ip ڈریس ہٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا ip ڈریس لگا دیتا ہے جب نیا ip ڈریس لگ گیا تو یہ جو hash کی value ہے یہ تو valid نہ نہ رہی تو اسی لیے جب authentication header ہم use کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جونسہ net کو پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے مگر ah جونسہ ہے یہ یاد رکھیں آپ کو encryption facility نہیں دیتا میری گاڑی یا میرا کوئی letter پاکستان سے آیا ٹھیک ہے مجھے پتہ یہ ہے میرے اببا جی نے بھیجا کیونکہ میں ان کے ساتھ ہمیشہ رہا مجھے ان کی language کا پتہ ہے ٹھیک ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ letter پاکستان سے یا پاکستان کے stamp لگی ہوئی ہے اگر کسی نے middle east سے بھیجنا ہے یا امریکہ سے بھیجنا ہے امریکہ کی stamp لگی ہوگی ٹھیک ہے میرے پاس بہت سارے checks ہیں مجھے اس بات کی کیا assurity ہے کہ letter راستے میں کسی نے کھول کے پڑا نہیں ہے کوئی assurity نہیں ہے authentication header آپ کو کوئی assurity نہیں دیتا However اگر آپ نے encryption چاہیے تو آپ کو ESP protocol use کرنا پڑے گا واپس اُدھا چلے جائیں تو یہ دیکھیں ESP protocol ٹھیک ہے آپ ESP & ESP دونوں use کر سکتے best practice یہ آپ کو دونوں use کرنے چاہیے encapsulation security payload یہ کیا کرے گا یہ authentication نہیں کرے گا مگر آپ کے data کے جو اس کے packet کے contents ہیں انھیں encrypt کر دے گا ٹھیک ہے this is what ESP use ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی best suggestion یہ ہے کہ authentication header AH phase 1 کے اندر use کریں ESP جو انسا ہے وہ phase 2 کے اندر جہاں پر آپ data transfer کریں ٹھیک ہے main mode main mode میں ایک دوسرے کے ساتھ باتشت کرنے کے لئے جو standard بنائے جا رہے ہوتے ہیں وہ use ہوتے ہیں اور وہ standard بننے سے پہلے جو انسا ہے وہ پورے کا پورا جو use ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ دونوں کے درمیان یہ establishment کریں یہ آئی کی نگرانی میں یہ phase چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا exam point know the basic difference between authentication header and ESP AH جو انسا ہے authentication پروائیڈ کرتا ہے ESP جو انسا ہے وہ encryption پروائیڈ کرتا ہے AH آپ کو encryption نہیں دے سکتا mind that یہ یاد اکنا ہے ٹھیک ہے use IPSec in the tunnel mode اچھا IPSec کی جو communication ہوتی ہے یہ جو دو PC's کے درمیان ہم communication کر رہا رہے تھے ٹھیک ہے یہ ایک ہوتی ہے transport mode کہ یہاں سے ڈیٹا نکلا وہ IPSec سے encapsulate ہوا ٹھیک ہے اور یہاں سے نکل کر سیدھا transfer ہوا دوسرے client پر اور اس نے decipher کر لیا اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جو انسا ہیں VPN gateways ایسے ہوتے ہیں جو IPSec کو support نہیں کرتے اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں encapsulation کرنی پڑتی ہے یعنی یہ IPSec کا پورے کا پورا پیکٹ بنا لیا اور اس کے اوپر ایک capsule چڑھا دیا normal IP packet کا ٹھیک ہے router نہیں ہے راستے میں جو gateways ہیں انہوں نے یہ نہیں کھول کے دیکھنا اندر packet کے اندر اندر کیا ہے ان کی جو layer ہے انہوں نے وہاں سے دیکھنا ہے until unless gateway کچھ ایسے عجیب طریقے سے نہ configure ہوا تو that is called tunnel mode normally ہمیں tunnel mode کی ضرورت نہیں پڑتی ہم normal configuration جو اسی ہے وہ transport mode کے اندر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو outer layer ہوتی ہے جو یہ tunnel mode کے اندر اس کے اوپر جو انسا ہے gateway to gateway سی میرے خیال میں یہ ایک gateway ہے یہ gateway ہے یہ gateway ہے اور اس gateway کے پیچھے یہ یہاں میرا PC پڑھا ہوا اور اس gateway کے پیچھے یہاں میرا PC پڑھا ہوا ہم دونوں نے IPSec Tunnel بنانی ایک دوسرے کے درمیان اب ہم کیسے بنائیں گے یہ gateway جو انسا یہ IPSec Transport mode کو supporting کرتے تو میں کیا کروں گا میں Tunnel mode بناوں گا جس طرح میرا packet یہاں پہنچے گا تو وہ as a normal IP packet ہوگا اس capsule کے اندر ہوگا اس capsule کے اوپر والے layer کے اوپر اوپر والے پنے کے اوپر جو انسا ہے اس gateway کا address ہوگا اس والے gateway کا جس طرح یہ packet یہاں پر آئے گا یہ capsule اتر جائے گا یہ capsule الادہ ہو جائے گا جس کے اوپر یہ والا جو capsule ہے یہ والا اس کے اندر جو packet پڑھا ہوا وہ forward ہو جائے گا اور وہ packet encrypted تھا ہمارا تو ہمارا encryption security authentication سارے mechanism پورے ہو رہے ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے authentication method of IPSec IPSec کو authenticate کیسے کریں گے کہ یہ جو دو کمپیٹر ہیں یہ آپس میں authenticate کیسے کریں active directory سے authenticate ہو سکتے ہیں جسے KerberOS use کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں active directory کے part ہیں دونوں اپنے active directory user password authenticate کروا لیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کو مانتے ہیں وہ security tokens کی میں نے story بتائی تھی how KerberOS work مجھے یاد ہے میں نے ڈسکس کیا تھا certificate authorities یعنی manageability expandability support کرنے کے لئے دونوں کے پاس ایک digital certificate installed ہو اور یہ دونوں ایک بڑے ca server کو مانتے ہوں اور اس ca server نے ان دونوں کے ایک certificate issue کیا ہو تو اگر میں کسی کو جا کے اپنا certificate دیتا ہوں تو وہ مان لے گا میں کاشیف ہوں کیونکہ میرے certificate کے اوپر stamp ہوئی بھی ہے ایک ایسے ادارے کی جس کو سب trust کرتے ہیں ٹھیک ہے appreciate کی never recommended hard to expand ایک پاسورٹ رکھ لوں ٹھیک ہے a b c d e f g h l m star hash ڈالر 9 8 7 اور 6 5 4 3 2 1 ٹھیک ہے یہ میری appreciate کی ہے doesn't matter جتنی لمبی کریں اس کی وجہ یہ کہ آپ یہ appreciate کی کتنے عرصے تک سلا ہو گئے سال دو سال تین سال پانت سال ایک سال کے بعد normally آپ کو change کرنے پڑے گی اگر آپ کے پاس 20-20 tunnels ہیں تو 20 دفعہ change کرنے پڑے گی 20 tunnels کا مطلب ہے 40 جگہوں پر change کرنے پڑے گی ntlm workgroup environment میں یہ ایسے environment میں جہاں پہ کربروس use نہیں ہو رہا ہوتا میری personal suggestion یہ ہے always go for this option اور this option ٹھیک ہے ہم اپنی lab میں active directory use کریں type of connection جب یہ ips ہے کہ connection بن رہا ہوتا ہے دو کمپیوٹر کے درمین جب وہ windows environment میں جا رہے ہوتے ہیں ایک option is called isolation mode ٹھیک ہے کہ یہ بندہ میرا ڈومین کا میمبر ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر میں نے اس کو ایک separate subnet میں کر دینا ہے اگر نہیں ہے اس کو ایک separate class میں کر دینا ہے یا جو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے isolation mode ٹھیک ہے authentication exemption no need of authentication ٹھیک ہے کون سے servers ہیں ان سے ٹھیک ہے safe for example ca server ہے domain controller ہے یا یہ میری domain کے اندر کے جتنے ہی کمپیوٹر ہیں میں ان پر خود ہی trust کرتا ہوں مجھے پتا ہے ان کی communication کہیں نہیں جا رہی ٹھیک ہے یا server to server communication ٹھیک ہے like دو servers کے درمین communication ہے میں نے ادھر سے اس server کا نام دے دیا ادھر سے اس server کا نام دے دیا تو community ipsack کی tunnel ہوگی وہ صرف ان کے درمیان بنے گی tunnel tunnel mode ipsack transfer as a normal ip packet کہ ipsack کے packet کے اوپر ip کا normal packet چڑھا کے بھیج دیا جائے ٹھیک ہے اندر ipsack کا ہی packet ہے یعنی اس کے اندر tunnel بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ 3-4 modes ہیں اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہ اب ipsack configure کیسے کرنا ہے ٹھیک ہوگی ipsack کو configure کرنے کے لیے دو options ہیں windows firewall with advanced security یہ windows 2008 r2 کے اندر نیا feature آیا firewall settings کے اندر ہو جاتا ہے اور ipsack policy یہ تھوڑا advance feature ہے تو ہم لوگ یہ کریں گے کیونکہ آپ کی بک نے بھی اس کو discuss کی جائے ٹھیک ہے اس کے بارے میں صرف ایک paragraph دیا ہے کہ یہ easy to manage میں آپ کو یہ بھی دکھا دوں گا جب ہم نے ipsack بنانا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے filter list بنانا ہے کہ کون سی traffic جا رہی ہو ہم نے کہا جی telnet کی traffic ہے کیونکہ ہم نے اس کو secure کرنا ہے port number 23 ٹھیک ہے filter action what action to perform میں کہتا ہوں جب بھی مجھے یہ filter ملے تو میں نے action یہ perform کرنا ہے کہ اس کو secure کر دینا using ipsack ٹھیک ہے اور rule کیا ہے rule کے اندر یہ دونوں چیزیں ڈیفائن ہوئی ہیں اور یہ rule جون سا یہ آپ کا ipsack کرے گا ٹھیک ہو گیا تو میں quickly آپ لوگوں کو لیب کی طرف لے کے جاتا ہوں میں نے recorded لیب رکھی ہوئی ہے وہ لیب دکھاؤں گا آپ کو اور اس کے بعد ایک دفعہ hands on یعنی real servers کے اوپر بھی چلے جائیں گے ہم کیونکہ یہ تین server چل رہے ہیں تو یہ slightly slower ہوں گے ٹھیک ہے بلکہ لیب میں جانے سے پہلے میں آپ کو لیب کا scenario تو بتا دوں لیب کا scenario کیا ہے یہ جناب میرے پاس domain controller ہے اور یہ میرے پاس جی server 2 ہے اور یہ میرے پاس server 5 ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے اوپر میں telnet کی services enable کروں گا ٹھیک ہے telnet by default windows 2008 کے اوپر disable ہوا ہوتا ہے اس کے بعد میں ایک اور کام کیا کروں گا میں اس کے بعد ایک اور کام یہ کروں گا کہ ان کے اوپر یہ telnet کی services جب enable کروں گا تو انہیں پھر start بھی کرنا پڑے گا یہ تینچہ فیچ steps ہیں اس کے بعد میں domain controller کے اوپر جاؤں گا domain controller کے اوپر جی پی او کے اندر جا کے group policy مناؤں گا اور group policy میں پس ایک کا rule دوں گا اور وہ group policy ان دونوں پر push ہو جائے گی جی پی اپ ڈیٹ کے بعد اور یہ دونوں آپس میں communicate کرنے لگ جائیں گے اچھا اس کے اندر میں ایک کام یہ کروں گا کہ جب میں telnet services enable کروں گا تو telnet clients کا option آئے گا group ہوگا local users and computer کیونکہ یہ domain controllers نہیں ہیں تو ان کے local users and computer میں جاؤں گا اور اس group کے اندر domain users کا group add کر دوں گا کہ یہ computer دوسرے computer کو telnet کر سکے using domain admin accounts کیونکہ domain user domain admin accounts سے ایک دوسرے کو telnet کر سکنے ٹھیک ہے اور پھر ہم دیکھیں گے پس ایک بنا یا نہیں بنا اور اس بات کی کیا assurity ہے کہ وہ encrypt ہو رہا ہے یا نہیں اس کی میں real time lab آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہو گیا welcome back اور ادھر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ایک چیز دکھاتا ہوں یہ آج father's day ہے تو مجھے جی آج gift ملا ہے یہ تاہا کی طرف سے ٹھیک ہے تو اور یہ آج school سے بنا کے لے کر آئے ہیں اور یہ عبداللہ کی طرف سے عبداللہ والا زیادہ interesting ہے کہ یہ پاپا بنے ہیں یہ ماما بنے نہیں ہے یہ عبداللہ بنا ہوا ہے تو بھائیہ کدھر ہے بھائیہ school گیا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا کہ بھائیہ ہوں ہمارے بیچ میں so to daddy i hope i don't know یہ کیا وہ عجیب سی سٹوری سنا رہا تھا مجھے so میں نے کہا میں lecture recording کر کے آکے پھر تیسے بات کرتا ہوں love from عبداللہ میں نے کہا پکچر لے لوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو ذرا ریمائنڈ کرانے کے لیے آج father's day ہے تو ویسے تو father سے یا mother سے پیار کرنے کے لیے آپ کو کسی day کی قید میں نہیں ہونا چاہیے مگر ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے ہم پر بہت احسانات ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور that's it ایک moral lecture بھی ہو گیا آپ لوگوں کے لیے ماں باپ کا خیال رکھیں اور ان کے خدمت کریں اور آپ میں سے جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو احساس نہیں ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور جن کے نہیں ہیں ان کے لیے یہ recommendation ہے کہ بھئی وہ ان کے ماں باپ کے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں ٹھیک ہو گیا so anyway اچھا یہ اب ہم جی server number 5 کے اندر ہیں ٹھیک ہے server number 5 کے اوپر ہم نے telnet services enable کرنی ہے تو میں server number 5 کے اندر جا کے features کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے features کے اندر ہمارے پاس add feature کا option ہے ہم اس کو click کریں گے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا drop down کریں تو ہمارے پاس یہ telnet services ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں telnet services already install ہوئی ہیں میرے پاس ٹھیک ہے تو server number 5 is happy اس کے اوپر telnet ہے مجھے کوئی کام نہیں کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے اب مجھے server number 2 میں چلا گیا یہ دیکھیں یہ server number 2 ہے ٹھیک ہے اور server number 2 کے اندر نیچے جاتے ہیں اسی طرح add features کے اندر telnet client اور telnet server کو enable کر دیتے ہیں اور یہ install ہو جائیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے جب یہ install ہو جائیں گے تو ہم نے services.msc start میں جائیں run میں services.msc لکھیں اس کو click کریں تو وہ آپ کے پاس load ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب services.msc میں جائیں گے وہاں پہ telnet کی services ہے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ تو میرے پاس بہت slow load ہو رہی تھی ابھی میں بہت fast run کر کے یہ آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں telnet کی services یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس services disabled آ رہی ہیں تو آپ نے یہ services کو enable کرنا ہے اس کے بغیر آپ ایک سے دوسرے server کو telnet نہیں کر سکتے تو یہ میرے پاس server 2 اور server 5 دو servers ہو گئے ہیں اور اب ہم نے ان دونوں کو telnet کرنا تو properties automatically apply start کا button بھی دوبارا اگر automatic کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ start نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد local users manager کے اندر جاتے ہیں تاکہ ہم ہم ایک دوسرے دونوں servers کے اوپر domain administrator سے login ہوئے ہیں جب ہم telnet کریں گے تو ہم سے وہ username password نہیں مانگے گا ٹھیک ہے تو local users and manager ٹھیک ہے ٹھیک ہے groups کے اندر یہ telnet clients اور اس کے اندر میں domain admins group add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ domain admin group سے آئے تو آپ اسے telnet کرنے دیجئے گا ٹھیک ہے ہم اس کو add کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس user adder یہ کام ہمیں دونوں servers پر کرنے پڑیں گے تاکہ دونوں server ایک دوسرے کے telnet services کو مانتے ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اپنی active directory کے اندر آ جاؤں گا ٹھیک ہے مگر active directory میں جانے سے پہلے میں جو دوسرے server کے اوپر جو server number 5 ہے اس کے اوپر بھی جا کے یہی کام کرنا پڑے گا local users کے اندر active directory کے اندر domain admins کا group مگر میں نے verify کر لیا وہ install ہوا ہوا ہے میرے پاس اب میں اپنے domain controller کے اندر آ گیا ٹھیک ہے domain controller کے اندر میں نے group policy کے اندر جانا ہے group policy کے اندر اردو itcademy اردو itcademy کے اندر main پہ ہی اگر میں ایک policy بنا لوں ipsack policy کے نام پہ ٹھیک ہے create a new gpo یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو پتہ آپ لوگ expert ہو گئے ہوں گے اب تک تو میرے سے بھی زیادہ ٹھیک ہے ipsack gpo ipsack gpo کو right click کر کے edit کا button دوبائیں گے ہم edit میں چلے جائیں گے اور یہ سارے کیساری configuration computer configuration کے اندر ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے ipsack gpo computer configuration windows setting ٹھیک ہے یہ میرا system بہت سلوہ تھا بلکہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس میں بہت سلوہ ہے security settings اور security settings کے اندر یہ ipsack security policies دیکھیں آپ کے پاس یہ تین policies already بنی پڑی ہیں ٹھیک ہے client response only secure server required اور server required security ٹھیک ہے اب اگر ان میں سے کوئی ایک policy enable ہے client response only اس میں security required نہیں ہوتی اس میں اگر یہ policy enable ہے تو آپ communication کے لئے ipsack required نہیں ہوگا ٹھیک ہے it's one of exam question secure server secure server سے مراد کہ اگر کوئی اس سے communication کرے گا اور وہ ipsack capable ہوگا تو یہ ipsack مانگے گا اگر اس کے پاس ipsack capability نہیں ہوں گی تو اس سے جانے دے گا ٹھیک ہے connect کرنے دے گا require sorry request security میں ایسا ہوگا require security میں الٹا پڑ رہا ہوں require security کے اندر آپ کو ہر حالت میں اسے security feature دینے پڑیں گے ipsack establish کرنے پڑے گا پڑ روز وہ آپ سے communicate ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے مگر ہم ان میں سے تینوں نہیں use کرتے ہم اپنی ایک اپنی different IP security policy بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس کو enable کریں گے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں policy assigned یہ assigned نہیں ہے اگر آپ یہ غلطی سے assign کر دیں اور یہ تمام clients پہ چلی جائے اور اس کے بعد آپ یہ policy delete کر دیں تو وہ سارے clients پہ وہ policy بیٹھی رہے گی پھر آپ کو ہر clients پہ جا کے registry میں change کرنا پڑے گا اس لئے اگر آپ نے کبھی بھی کوئی policy جو already assigned ہے اسے delete کرنا ہے تو اسے پہلے unassign کریں اس کے بعد delete کیجئے گا ورنہ آپ کو لمبے چکر پڑ جائیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم IPSec policy بناتے ہیں ٹھیک ہے welcome to IPSec security policy IPSec security policy اور یہ اس میں تین چار وزرڈ چلیں گے اس لئے confuse نہیں ہونا ابھی آپ میں ٹھیک ہے نیس کا button ڈباتے ہیں تو اب یہ آپ سے IP security policy کا وزرڈ سٹارٹ ہو گئے یہ policy کا نام پوچھ رہا ٹھیک ہے اردو IT اردو IT کی IPSec telnet policy کیونکہ ہم نے telnet کی traffic وہ کرنا ہی ہے this policy will encrypt telnet traffic ٹھیک ہے اور یہ عبداللہ کی term ہے baddies will not be able to see my commands ٹھیک ہے تو یہ description دے دیں اور activate the policy کہ بھئی اگر پرانے operating systems کے ساتھ بھی policy link کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں بارال finish کر دیں گے یہ آپ کی policy نہیں بنی اب یہ آپ صرف rules مانگ رہی ہے ٹھیک ہے IP security rules اب ہم security rule define کرنے لگے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گے step by step ٹھیک ہے تو security rules کے اندر چلے جاتے ہیں security rules کے اندر add کا button دبائیں گے create an IP security rule wizard IP tunneling attribute دینے authentication method دینے اور filter action دینے یہ وہ rule ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا rule کے اندر filter action اور authentication methods don't know involved ہوتے ہیں ٹھیک ہے tunnel end point یہ tunnel کن دو devices کے درمیان بڑھ رہی ہے ہم نے کہا ہم نے یہ دو devices میں رکھنا کہیں سے بھی tunnel آئے ٹھیک ہے وہ میرے specific standards پوری کر رہی ہو اسے connect کرنے دو میرے ساتھ using ips ہے ٹھیک ہے اگر دو servers کے درمیان جو میں نے server to server کہا تھا تو ہم tunnel end point کر سکتے ہیں صحیح میں نے کہا کاشیف اور آسیف کے درمیان یہ tunnel ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ مجھے gpo کے تظریعے پوش کرنے کی ضرورت نہیں ہو میں manually بھی جا کے پوش کر سکتا ہوں anyway تو this rule doesn't specify a tunnel ٹھیک ہے کہ end point نہیں چاہیے اور this security rule must apply to the network type کون سے network type پہ ہونی چاہیے میں نے کہا all network types پہ لگا دو یہ policy ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اب پوچھ رہا ip filter list ip filter list کیا تھی کہ کون سی traffic اس standard پہ match کرے تو ہم اسے secure کریں ٹھیک ہے اس کے لئے پھر ہمیں نیا wizard پہ جانا پڑے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ add کا button دبائیں گے اور new ip filter list ٹھیک ہے اور وہ کیا وہ ip filter list کیا ہے encrypt telnet ٹھیک ہے اس میں اب ہم standards define کریں گے ٹھیک ہے ip filter wizard آ گیا ٹھیک ہے ادھر آپ description ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے telnet traffic کون سا source ip address کون سا destination ip address اور کون سا protocol میں نے کہا کوئی source ip address نہیں کوئی destination protocol نہیں ٹھیک ہے اور protocol کون سا چلے گا telnet TCP ٹھیک ہے telnet TCP کا part ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ TCP use کریں گے ٹھیک ہے TCP کا number 6 ہوتا ہے میں کہا number 6 ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اگلی آپ کے پاس جو slide screen آئے گی وہ پوچھے گی which ip protocol port یا آپ نے TCP use کر لیا آپ نے کہا کہ کہیں سے بھی آ رہا ہو کہیں پر بھی جا رہا ہو ٹھیک ہے اور اگر وہ port telnet use کرے اب from any port ہوگا یا to any port ہوگا جب telnet کی traffic جاتی ہے تو وہ port number 23 کو hit کرتی ہے on the destination computer تو اس کی destination port 23 ہونی چاہیے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو یہ اب port number 23 select کر دیں گے یہاں پہ اور that is it یہ ip filter complete ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے ip filter define ہو گیا کہ ہم نے اگر ہماری یہ traffic آتی تو ہم نے اس کو encrypt کرنا ہے ٹھیک ہے یہ source destination any ip ٹھیک ہے identify telnet traffic ٹھیک ہے ہم نے define کر دیا description ایسی ہونی چاہیے کہ جسے پتا چل جائے یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ filter action define کرنا ہے کہ filter action کیا ہے کہ require security request security یا ہم اپنا filter action بنانا چاہتے ہیں ہم نے کہا ہم اپنا filter action بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ add کا button دبا دیں گے یا permit کر دیں گے نہیں filter action add کیا ہم نے filter action add new filter action اب یہاں پہ filter action کو define کر دیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ authentication and encryption define دونوں کے دو defining standards define کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں پہ encrypt بھی کریں authenticate بھی کریں تو ہم SHA authentication header کو بھی use کریں گے اور 3desk کو بھی use کریں گے i don't trust i don't trust negotiate security filter action general option کہ security negotiate کریں filter action do not allow unsecure communication unsecure communication کو نہیں آنے دینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں identity integrate the encryption integrity only اور custom ٹھیک ہے ip traffic security ٹھیک ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے ہم نے custom standard بنانا ہے ٹھیک ہے اس قسم کی traffic کو کیسے ہم نے deal کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے define کرنا ہے کہ custom security method کیا آنا چاہیے کہ data کو authentication header سے بھی authenticate کیا جائے اور integrate بھی کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کام کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پہلے ہم نے کیا بنائی کہ کون سی traffic ہو اس traffic کو filter کرنے کے بعد اس پر action کیا perform کیا جائے ٹھیک ہے اور وہ require authentication and encryption کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ DES اور sha1 سے encrypt کر دیا جائے ٹھیک ہے اس کے بعد next کریں گے اب پوچھ رہا ہے authentication method میں authentication کیسے کروں گا اگر آپ کے پاس ca ہوگا certificate authority ہوگا تو پھر ca's c use کر سکتے ہیں appreciate کی use کر سکتے ہیں یا third option جو last میں ہے جس میں appreciate کی جتنی مرضی لمبی لکھیں اس کی ایک limit ہوتی ہے میں کہلیں 256 characters maybe i'm wrong اور active directory default ٹھیک ہے ہمیں نے کہا active directory کو trust کر لو کوئی active directory user نے password دے تو ٹھیک ہے next کرتے ہیں اور finish کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ encrypt telnet rule بن گیا اب ہمارا ٹھیک ہے اور اس کے اندر وہ سارا کچھ add ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اب ہماری اردو ائی ٹی آئی پی سیک telnet policy بن گئی ہے اور اس کو صرف میں نے right click کر کے اب assign کرنا ہے اور یہ assign ہو جائے ابھی اس ٹائم جو سے وہ assign نہیں ہوئی تو دیکھیں اس کے ساتھ جو سے نا وہ گرین کلر کا آہ وہ بلپ سا چھوٹا سا آئیکن سا آ جائے گا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ڈاٹ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ کام میرا complete ہو گیا میں نے جی پیو بنا دی اب میں نے دونوں سرورس پہ جا کے جی پی اپ ڈیٹ کی کمانڈ چلانی ہے ٹھیک ہے جی پی جی پی اپ ڈیٹ فاور سلیش فورس کر رہے ہیں احتیاطا مجھے experience نہیں ہوا کہ ایسی کمانڈ کبھی مسئلہ کرتی ہے مگر کبھی کبھی آپ کو restart بھی کرانا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ server 2 میں بیٹھا ہوں میں ٹھیک ہے policy لگ گئی ہے اب میں کیا کرنے لگوں اب میں telnet کروں گا میری تو سلی نہیں ہے میرے خیال میں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ telnet کروں گا اور کون سے server کو telnet کروں گا server 2 کو server 2 کو کیونکہ میں server 5 میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے یہ پوچھ رہا ہے اب آپ سے are you you are about to send a password information to a remote computer an internet zone ٹھیک ہے وہ internet zone ہوگا this might not be saved do you want to send anywhere میں نے کہا ہاں جی بھیجنے آپ کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے ipsack کا rule لگایا اور وہ ipsack implement ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے yes کیا اور میں اس کے telnet کے اندر آگئے یہ میں dir کیا ہے میں نے host name کیا تو یہ server 2 آ رہا ہے میرے پاس ٹھیک ہے علاقہ میں server 5 کے اندر بیٹھا ہوں اچھا اب آپ نے check کرنا ہو کہ یہ encrypt ہوا بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے encryption چل بھی رہی ہے یا نہیں تو آپ windows firewall with advanced security features کے اندر جائیں administrative tools کے اندر ٹھیک ہے اور monitoring کے اندر چلے جائیں اور جب آپ monitoring کے اندر جائیں گے تو security association جس کی میں بات کر رہا تھا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس security association بنی ہے یہ main mode کی اور یہ quick mode کی اگر quick mode آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یعنی quick mode پہ آپ نے click کیا تو کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ نے صرف وہاں پہ اپنے telnet کے session میں command چلا دی کیونکہ جب data transfer ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ quick mode کی اندر جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو main mode properties کو select کریں گے اور یہ آپ کو دیکھیں آپ کو ساری information دے رہا ہے authentication methods کون سے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد quick mode ٹھیک ہے quick mode آپ کا جونسہ ہے سیکنڈ phase of authentication ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے ایک ہلکا سا ڈاؤٹ پڑا ہے اپنے lecture کے اندر میں ذرا دیکھ لوں ہاں main mode کی اندر آپ کی keys exchange ہو رہی ہوتی ہے quick mode کی اندر آپ کی authentication ہو رہی ہے یعنی آپ کی transfer ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے میں آپ کو ذرا quickly اگر یہ میرا server چل رہا ہوا مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کون سے server کے اوپر میں نے یہ کام کیا تھا میرے خیال میں server 5 تھا ویلکم بیک اور یہ میں اپنے server number 5 کی اوپر security association میں جاتا ہوں main mode اور quick mode دیکھیں دونوں خالی کے خالی ہیں اگر آپ نے ipsec کا دوبارہ rule بنانا ہے اگر آپ کو ipsec using windows firewall rule بنانا پڑتا ہے right click new rule ٹھیک ہے اور اسی طرح isolation mode آپ بنانا چاہتے ہیں server to server tunnel custom ٹھیک ہے request authentication from inbound and outbound connection ٹھیک ہے اور default computer and user آپ کر سکتے ہو advance میں جا کے custom define کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ کی book نے اس کی lab نہیں بتائی بھی مگر میں ذرا quickly آپ کو run through کراتا next ٹھیک ہے کون سے level پہ چلانا ہے domain پہ یا private پہ یا public network کی اوپر میں نے ساروں پہ چلا دو انہیں نام دے دیا that's it ٹھیک ہے authentication method آپ یہاں پہ advance پہ جا کے آپ authentication method define کر سکتے ہو ٹھیک ہے کون سے چاہیے ntlm چاہیے cs چاہیے geo بھی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جانسی ہے آپ کی configuration ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ custom rules بھی define کر سکتے ہو ٹھیک ہے protocols ports وغیرہ آپ define کر سکتے ہو ٹھیک ہے کون سے protocols یا ports آپ کے پاس تو وہ پسیک بنائیں تو یہ device wise بھی کر سکتے ہو جی پیو بھی push کر سکتے ہو سارا کچھ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کیا کروں گا میں آپ کو ذرا سارا وہ جو background میں سارا process ہو رہا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی example دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو بند کرنا ہوں server manager کو ٹھیک ہے ایک tool ہوتا ہے اس called a wire shock ٹھیک ہے normally ccna level پہ ہم نے بہت دفعہ اس کو discuss کی ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے computer سے گزرنے والے تمام packets کو capture کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس time یہ بہت ساری information capture کر رہا ہوگا تو مجھے اس کے اوپر ایک دو چھوٹے چھوٹے filter لگانا پڑے گا میرے خیال میں ٹھیک ہے میں اس کو start کرتا ہوں تو یہ سارے packets پکڑنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے میں ادھر اسے ip بلکہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہاں پہ اگر آپ نے کوئی specific expression find کرنا ہو تو یہ آپ کے پاس اتنی بڑی list ہے آپ اس کو ایسا ہی define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے bit of a shame مجھے یاد ہونا چاہیے تھا یہ anyway can happen to anyone ip version 4 ip address easy ip dot address oh take a i now do ڈی نے کہا جی ہاں جی سینڈ کرنے اور یہ ٹیلنے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ hostname کی command لگاؤں تو یہ مجھے server2 دکھا رہا ہے حالانکہ میں server5 میں بیٹھوں یہاں سے میں نے اس کو stop کر دیا ٹھیک ہے اور پہلے آپ کو verify کر رہا ہوں کہ ipsack بن چکا ہے یا نہیں تو جنابے والا بن چکا ہے یہ مجھے shorty ہے اور اگر میں اس کو ایک دو دفعہ refresh کروں یہ دیکھیں جی اس کے main mode اور یہ quick mode ٹھیک ہے یہ quick mode کے اوپر ساری information آ رہی ہے کہ ESP کونسی integrity check کر دیئے اس اور ESP encryption کونسی use کر دیئے ٹھیک ہے یہاں تکلیر ہو گیا اب میں آپ کو packets دکھاتا ہوں جو میں نے آپ کو پڑھائے تھے ٹھیک ہے یہ سارے وہ packets ہیں جو negotiate ہوتے ہیں while it's running these all these things ٹھیک ہے اس کے لیے تھوڑا سا میں اوپر جاتا ہوں اور میں آپ کو وہ internet کی exchange کے packet پکڑ کے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ isaCam کے packet ہیں identify main mode main mode اور پھر یہ quick mode میں چلا گیا ٹھیک ہے یہ ESP کے packets ہیں ٹھیک ہے یہ dns چھوڑنے آپ اور یہ دوبارہ ESP کے packet ہیں جو وہ encryption کر رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے اور اگر میں آپ کو اس کے انظر اور کچھ دکھانا چاہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں identity protection identity protection وہ جب identity verify کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر وہ isaCam جب وہ ہماری key exchange ہو رہی ہے ٹھیک ہے main mode کی اندر ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری یہ کربروز کی authentication ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب وہ windows کے password password travel کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ quick mode ہے جہاں ہم اپنے command چلانے شروع کر رہی ہے ٹھیک ہے that is that is all about IPSec ٹھیک ہے تو IPSec کے اندر back end پہ یعنی اتنے سارے systems اور communication standards ہو رہے ہوتے ہیں یہ ساری information کیوں نہیں آ رہی کیونکہ میں نے جو سے ایک IP address صرف اس کو filter کیا ہے اگر آپ یہ نکال دیں تو یہ اس time جتنے لوگ اس computer کے ساتھ communicate کر رہے ہیں تمام کی information آ رہے ہوگی like میں نے اس system کو RDP کیا تو میری بہت ساری information آ رہی ہوگی بہت اچھا ٹول ہے اور اس کے لیے یعنی آپ کو اچھی expertise ہونی چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا سا time لگتا ہے ٹھیک ہے continue without saving اگر میں اس کو دوبارہ start کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کافی information دے رہا ہے anyway ٹھیک ہے so that brings to us to the end of this lecture ہم نے کیا دیکھا کہ دو computers کے درمیان channel کیسے establish کرنی ہے using IPSec اور IPSec کے اندر دو mode ہوتے ہیں mainly ٹھیک ہے جس کے لیے iCup protocol use ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ایک main mode ہوتا ہے اور ایک quick mode ہوتا ہے quick mode کے اندر آپ کا transfer ہو رہا ہے main mode کے اندر negotiation ہو رہی ہوتی جس میں آپ کی security association ہوتی ہے ٹھیک ہے in short یہ ساری باتیں آپ نے بھول جانی ہے IPSec کی use کی ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ESP اور AH کے اندر فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے that is all you need to know خوش رہیں بہت آسان configuration ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور ماں باپ کا خیال رکھا کیجئے گا father's day کا lesson ہے پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ پھر ملاقات ہوتی ہے پھر ملاقات ہوتی ہے